یاکن عبدو یاکن استہین پرامنسٹر صاحب یہ آج جو ای پروکرومنٹ کے حوالے سے اور جی آئی ایس میپنگ کے حوالے سے لانچنگ ہو رہی ہے قسم کی کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کا آغاز ہوا تھا سر ایک تو آپ کا منشور اور آپ کی پہلی سپیچ جب آپ پرامنسٹر منتخب ہوئے تو اس میں آپ نے تمام منسٹریز کو اس حکومت کی ترجیحات واضح کر دی تھی ہماری ادارے جو خسارے میں تھے ٹرانسپیرنسی نہیں تھی گورننس کا کوئی نظام نہیں تھا تو سب چار بنیادی اصول آپ نے بتائے اور اس کا آغاز خود سے کیا آسٹریٹی، ٹرانسپیرنسی، ایکاؤنٹیبیلٹی اور پھر سیلف سیسٹینیبیلٹی تو اسی ویجن کے مطابق ہم نے کام کا آغاز کیا اور این ایچ اے میں اس کی ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو ای بلنگ کا ہم نے وہاں سے آغاز کیا ای بلنگ مطلب یہ کہ جب بلینز کے پروڈیٹس ہوتے ہیں کروڑوں میں پیسی دیے جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ اپنے پیسے اصول کرنے کیلئے جو کمیشن کلچر تھا پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ تھا تو ہم نے پہلے حق لاڈی اے خان کا جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ شارہ تھی ہم نے وہاں سے پائلٹ پروڈیٹ کیا اور پرام منسٹر صاحب آج پوری پائلٹ پروڈیٹ کرنے کے بعد ای پروکرومنٹ پہ مکمل طور پہ جانے کے بعد ہم آج آپ اس کی لانچنگ کر رہے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ وہی ذمہ داری ہے ان اے چے اور وزارتی مواصلات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سابق نا اہل وزیراعظم اس محکمے کو اپنے پاس رکھتا تھا اور ہم کیپیٹلیزم ایکیلیس ہی بات کرتے ہیں پورے چپٹر جو کرپشن کے اوپر لکھا گیا تو اس میں پہلا موٹر وی جب بن رہا تھا اس میں کتنے ملین پاؤنڈز کی کمیشن اور کیک بیکس دیا گیا وہ بھی اس کتاب کی زینت بنا تو کیسے اس نظام کو اس لیے وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے اس کے بعد سر ایک اور حکومت آتی ہے زرداری صاحب کی جو فیک اکاؤنڈز کی جائیٹی بنتی ہے اس میں نام جو سامنے آتے ہیں وہ کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اس محکمے کی جو فیک اکاؤنڈز میں پیسے ڈال رہے ہیں تو وہ کس طرح اس نظام کے بینیفیشری تھے جو کمیشن کلچر کیک بیکس پھر کرپچن پھر مرسے منی لانڈرنگ پرامنیسٹر عمران خان کا ویجن تھا کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے سب سے پہلے آپ نے جو محکمہ ہے این ایچ اے جو ورش ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں بلینز کے روپیز ہوتے ہیں سڑکوں کے منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ نے اس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہے تو پرامنیسٹر صاحب آپ کے اس ویجن کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ نہ سب ہم نے ای بیلنگ کا پائلٹ پروجیٹ کیا بلکہ ہم ای بیلنگ کے اوپر اور ای پروکرومنٹ کی طرف مکمل طور پر چلے گئے ہم نے کمیشن کا کیک بیکس کا کرپشن کا رستہ مکمل طور پر اس محکمہ کے اندر بند کر دیا پھر ایک اور تھا سر جی ای ایس میں پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سر آپ نے ویجن دیا صرف سیسٹینیبیلٹی کا کہ سڑکیں بنی گی لیکن این ای چے ریوینیو اتنا کمائے گا کہ اپنے پیسے سے سڑکیں بنائے گی آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کی ویجن کے ساتھ این ای چے کی ریوینیو کو بڑھانے کا ویجن ہمیں دیا سر ہم نے ایک تو ٹرانسپیرنسی یہ ہوا کہ چار میں ایکزامپل دے دوں کہ ہمارا ایک ریسٹیریا تھا جو کہ مسلسل عکومتیں جب بدلتی گئی وہ ایکسٹینشن دیتے گئے اور سترہ لاکھ ایک سال کا این ای چے کو آمدن جاتا تھا جب ہم نے اوپن بیڈنگ اس کی کیا اور یہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے تو پین ساٹھ لاکھ پر منت پہ وہ چلا گیا سترہ لاکھ ایک سال کا وہ لے رہتے ہیں پین ساٹھ لاکھ ایک مہینے کا تو اس طرح کی چیزیں کر کے ہمارا اس وقت اللہ کا شکر ہے کی ریوینو میں ٹوٹل انکریز جو آئے وہ فیفٹی بلین کا مطلب کہ ہم ایک کاؤنٹیبیلٹی والا بھی ساتھ میں ملت ہانڈر پرسنٹ سے زیادہ ہمارا انکریز بنتا ہے پھر اس کے بعد جی آئی ایس میں پین کی ضرورت اس لئے میں سلوس کی گئی کہ نصب ہم نے یہ کہ ٹرانسپیرنسی بھی لے کے آئے اب ہم نے رائٹ اف وے کا استعمال پراپر کر کے کہ کمرشل ایکٹیوٹی وہاں پہ کیا ہو رہی ہے وہاں سے کتنا ریوینو بننا چاہیے تھا جو کہ نہیں آ رہا اور کتنا کمرشل ایکٹیوٹیز ہم مستقبل میں کر سکتے ہیں یا مستقبل میں جب ہم سڑکے بنائیں گے تو ہماری پلیننگ اور جو موجودہ سڑکے اس کی مانیٹرنگ آنی واری جو سڑکے اس کی پلیننگ کے بعد جب ہم لینڈ ایکوزیشن کے پروسیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروجیٹ ڈیلے کا شکار ہوتا ہے ڈیلے مینز کاسٹ اسکیلیشن قوم کے خزانے کے اوپر مزید بوجھ مزید آپ کا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے لہٰذا جی آئی ایس میں پھنک سرہ ہم نے آغاز کیا ہمیں تقریباً ایک لاکھ پچتر ہزار نئے جو بزنسز ہو رہی ہیں کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں این ایچ اے کے رائٹ اف وے پہ وہ ہمارے سامنے آگئے یہ کوئی ون ٹائمر ریوینیو نہیں ہوتا یہ این اے چے کو آپ نے مسلسل ہر سال پہ کرنے ہوتے ہیں جو کہ نہیں پہ ہو رہے تھے تو اب این اے چے کا رائٹ اف وے مکمل طور پہ جی آئی ایس میپنگ اس کی ہو گئی ہمیں اپنے ایک ایک ایسٹ کا پتہ ہے ہمیں اپنے بارہ ہزار کلومیٹر کی سڑکوں پہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو بھی کمرشل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کا ہمیں علم ہے جو رائٹ اف وے دے گئے یا دے جائیں گے اس کا ہمیں ٹرانسپرینسی کا علم ہے جو ہماری سڑکیں موجودہ ہیں اس کی کوئی مونیٹرنگ کرنی ہے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سڑکوں کی حالت کیسی ہے وہ تمام چیزیں بھی اب ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ آ چکے ہیں اور مستقبل میں جو سڑکیں بنائیں گے تو اس کی لئے پلیننگ کیلئے بھی ہمارے پاس جی آئی ایس میپنگ مددگار ثابت ہوگا پرامنسٹر صاحب یہ بات جب میں نے کی تو آپ کی ویجن ایکاؤنٹیبیلٹی بھی تھا انہی چینے اپنے آڈٹ کر کے سپیشل آڈٹ پھر اس کے ساتھ ہماری آڈٹ ریکاوریز دو ہزار کروڑ مطلب بیس بلین ہم ریکاوری کر چکے ہیں اس وقت تک نصیب ٹرانسپرینسی لے کے آ رہے ہیں بلکہ ایکاؤنٹیبیلٹی ساتھ میں پرانے پروجیکٹس جو ہیں اس کی ایکاؤنٹیبیلٹی بھی ٹوٹل میرا کے ہماری سوت بیس بلین کی ریکاوری بھی ہو چکی ہے اور چار عرب کا تقریباً اس میں جو ہمارے زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے تھے اس کی بھی ہم ریکاوری کر چکے ہیں اس کے ساتھ جب یہ باتیں میں کر رہا تھا ہم ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ پرامنسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہیں ہمیشہ میں کہا جاتے کہ سڑکے بنائی پھر ہم کہتے کہ نہیں دیکھیں اقوام متعیدہ میں اسلام کا ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے کہتے کہ سڑکے بنائی ہم کہتے کہ غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام لے کے آئے غربت کا خاتمہ ہوگا احساس کے نام سے سڑکے بنائی سڑکوں بھی جو لوگ سو رہی تھے ان کو ریاست کا مہمان بنا دیا سڑکے بنا دی ہم کہتے کہ مفت اور بہترین علاج کیلئے سیحت انصاب کارٹ دے دیا کہتے کہ سڑکے بنائی ہم کہتے کہ آپ کو ڈومور کہتے تھے آج دنیا کے امن میں کردار ادا کر رہے ہیں کہتے کہ سڑکے بنائی تو سنیے آپ سڑکے بناتے تھے تو کہتے تھے کہ گھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس وقت ہماری پہلے ڈھائی سال کے اندر پرامنیسٹر صاحب ان سے تین گنہ زیادہ سڑکے یا شروع چکی ہے یا ہم ان تین مہینے میں شروع کرنے جارے چے ہزار ایک سو سنتالیس کلومیٹر کی سڑکے اور میں پرامنیسٹر صاحب بڑی سڑکے جو اب ہم نے آغاز کیا ایم ایٹ کا ہم نے آغاز کیا ہم نے خوزدار بسیمہ کا آغاز کیا ہم نے راٹوڈیرو پروجیٹ کا آغاز کیا ہم نے مغربی روڑ سی پیک کا ہماری دور میں آغاز ہوا ہمارا درہ دمخیر کا پروجیٹ اگلے مہین انشاءاللہ وہ مکمل بھی ہو جائے گا شروع کر کے اور جو اس وقت ہماری جو پروجیٹ اناغوریشن کیلئے تیار ہے ہم آپ سے ٹائم مانگیں گے کرٹا بائی پاس ایک بڑا پروجیٹ ہے ڈیرہ مراج جمالی کا چطرال شندور کا لودرہ ملتان کا لیکن میں وہ پروجیٹس بتاؤں گا جو ہم ان چار مہینے کے اندر انشاءاللہ گراؤنڈ پر شروع کریں گے لیکن وہ ہے قوم کا پیسہ نہیں لگا رہے عمران خان نے ہمیں یہ کہا پرامنسٹر عمران خان نے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئے پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری یہاں پر انویسٹمنٹ بڑھے لہٰذا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اہم ترین پروجیٹس جو اپریل سے انشاءاللہ گراؤنڈ پر ہمارے جس کے ٹینڈر بھی آ چکے کچھ کی ایو آئی آگئی کچھ کا پروسٹس مکمل ہو گیا اہم ترین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں ہم سوات موٹروے کے دوسری فیض کا آغاز کریں گے دیر کا دیر موٹروے کا ہم آغاز کریں گے پشاور سی ڈی اے خان دو سو ساٹھ کلومیٹر کا اس پروجیٹ کا آغاز کریں گے ہیدرابات سکر کا تین سو کلومیٹر اس کا آغاز کریں گے اور پرامنسٹر صاحب آپ کا یہ بھی ویجن کہ جو علاقے محروم رہے گئے ان علاقوں کو اٹھانا جس طرح احساس اور باقی پروگرام ہے تو بلوچستان کو مغربی روٹ کا وہاں سے آغاز ہوا ہمارا مغربی روٹ سی پیک کا شامل ہو گیا ہماری میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا ان کے ساتھ چائنہ کے ساتھ تو مغربی روٹ چترال سے شندور پھر دیر چکترہ سوات موٹروے پشاور ڈی اے خان جوب جوب کچھلاک تو ہمارا یہ مغربی روٹ پہ مکمل ہو جائے گا دو علاقے پنجاب کے اندر بھی جو ایک نور رہ گئے تھے نمبر ون جی ٹی روٹ کے حوالے سے ایک سیدھا موٹروے تو ضرور بنایا گیا تھا لیکن جی ٹی روٹ کی بری حالت اور جی ٹی روٹ کے سوابستہ جو عزلہ ہے ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا ہمارا انشانلہ اپریل کے بعد جس وقت بھی آپ ٹائم دیں گے سر اہم ترین موٹروے سیالکوٹ سے کاریا کاریا سے پرنڈی یہ موٹروے بھی انشانلہ ہم اسی سال کے اندر جون سے پہلے اس کا آغاز کریں گے اور بلکہ سر سے میوالی میوالی مظفرگر جس سے بھی آپ پوچھے تو وہ خونی سڑک بن چکی تھی ان کی لئے ان علاقوں کو بلکہ اگنور کیا تھا پھر ڈی اے خان ڈی جی خان تو ہماری یہ چند پروجیٹس میں آپ کے بتا دیئے جب آپ بات کرتے ہیں سڑکو کی تو سڑک ہے تو الحمدللہ ہم نے تین دو حکومت ہے جو گزری تین گنہ اس سے زیادہ شروع کی یا بنانے جا رہے ہیں لیکن اصل چیز جو ہے سڑکے تو بنانا آپ کا کام ہے نیچے کا ٹرانسپیرنسی لائے ایکاؤنٹی بیلٹی کرے سسٹم کو ٹھیک کرے ریوینیو بڑھائے بزنس پروپوزل لے کے آئے انویسٹمنٹ لے کے آئے پھر عوام کا پیسہ جو پرامنسٹر کا ویجن ہے کہ سیعت تعلیم پانی اس کے اوپر وہ پیسہ لگے اور آپ سیلف سسٹینیبل بن جائے اور خود اپنی سڑکے بنائے پرامنسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم اتنا کام تو نہیں کر سکتے جس انداز سے آپ اس قوم کیلئے لگے ہوئے ہیں لیکن انہیے چائے منسٹری آف کمیونکیشن میں اپنی سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین کیپٹن سکندر قیوم صاحب کا آئی جی صاحب کا پوری ٹیم کا کہ ہم بھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا آپ نے ملکی رہے کنٹریبوٹ کریں گے کبھی آپ کو انہیے چائے میں جب سے حکومت بنی ہے آپ کو کیکس بیس کا کمیشن کے نام سے یہ مخکم آجانا جاتا تھا ہوسرے صلی اللہ تو ہم نے بند کر دیا لیکن انشاءاللہ ہم انہیے چائے کو ففٹی بلین سے ریوینو ہم نے دو سال میں بڑھائے لیکن ان پروجیٹس سے اور ان انشیائٹوز سے ہمارا ریوینو مزید بڑھے گا ہنڈرڈ بلین کا ہم نے ٹارگٹ اپنی لیے رکھا ہوئے جب ہم ٹھوٹکے جائیں گے پلس ہنڈرڈ بلین پلس ہمارا ہر سال ریوینو آئے گا